بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایڈوکیٹ سید دبی ایتر اپنے دیکھنے والوں اور اپنے کرم فرماؤں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو دوبارہ میں عمران حان صاحب پہ جو عملہ ہوا ہے اور اس کی خیار جو ترجی کرنی گئی ہے اس پہ بناوں گا کہ عمران حان صاحب نے جو پہلے درہاق دی جو زبیر نیازی صاحب کے مدید میں دی گئی اس پہ ایف آئی آر ترج نہیں ہوئی اور اس میں بھی غلطیاں کی گئی جو کہ باہر سے لوگوں کو شامل کیا گیا تو پچھلے الیکٹر میں بھی میں نے ارض کر دیا تھا کہ اگر ان میں سے ایک بھی بندہ بیگ نہ ہوا تو اس کی وجہ سے ایف آئی آر جو ہے وہ کمزور ہو سکتی ہے لیکن وہ ایف آئی آر درجی نہیں ہوئی ابھی پولیس کی مدید میں جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہ ویسے ہی درج ہونی چاہیے تھی لیکن اگر اسی دن ہوتی جس دن حملہ ہوا تھا یہ بعد میں دیر سے ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور اس میں کیا نقص ہے اس میں نقائص نقص بھی نہیں نقائص ہیں جو نقائص ہیں اس میں وہ یہ ہے کہ کسی زخمی کا میڈیکل جو ہے وہ آن ریکارڈ موجود نہیں ہے اور جو بندہ ادھر شہید ہوا ہے جو بچارہ جان سے ہاتھ دو بیٹھا ہے اس کا پوسٹ مارٹم بھی آن ریکارڈ جو ہے وہ نہیں ہے تو وہ کیسے پھر جو ایف آئی آر میں مرنے والے کی موت اور زخمیوں کو ثابت کیا جا سکے گا تو اس بارے میں چلیں جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے لیکن اس میں جب ٹرائل شروع ہونا ہے جی آئی ٹی کی رپورٹ آ بھی جائے تب بھی ٹرائل میں جب ججی صاحبان نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے اب بھی میڈیکل کی طرح ہے آپ کو زخم کی طرح ہے ڈاکٹر نے نہیں کیا آپ کا میڈیکل جبکہ میڈیکل وہ سرکاری حسفتال کا مہنہ مانا جاتا ہے شوقت حانم حسفتال یا کسی دوسرے پرائیویٹ ہاسپٹل کا جو ہے انہوں نے میڈیکل نہیں ماننا تو اس میں یہ نقائص ہے ایک تو ایف آئی آر دیر سے درج ہوئی دوسرا پولیس کی مضیعت میں ہونی تھی تو پھر اسی دن ہی ہو جاتی اور اس میں یہ نقائص ہیں کہ میڈیکل نہیں ہے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی نہیں ہے تو یہ انتہائی کمزور مقدمہ ہوگا اگر اس میں جنی صاحبان خود سے سزا دے دیں تو یہ ان کی مربانی ہوگی ورنہ یہ بہت ہی کمزور مقدمہ جو ہے وہ ہوگا اس ایف آئی آر کے اندراج کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اس ایف آئی آر کے پلے کچھ بھی نہیں ہے جو ایف آئی آر سے پہلے ہوا ایف آئی آر درج ہونے سے پہلے تفتیش شروع کر دی گئی اس جو پکڑا گیا جو مجرم ہے نوید حملہور اس کی نشاندہی پہ دو بندوں کو اس کے بعد اسی کی نشاندہی پہ ایک اور بندے کو جو سیالکورٹ کا رہائشی تھا اس کو اٹھا لیا گیا اور کل رات کو ہی ایک اور نون لیگ کے کارکن اور راہنما بھی ہیں ایم پی ایس آپ کو بھی وہ اٹھا لیا گیا ہے کہ آپ نے کوئی تقریر بغیرہ کی تھی اسی کیس میں تو یہ جو گرفتاریاں ہیں یہ بھی ایف آئی آر سے بلکل میچ نہیں کر رہی کیونکہ گرفتاریاں پہلے ہوئی ہیں اور اف آئی آر بعد میں درج کی گئی ہے اور کریمینل لہ کا یہ اصول نہیں ہے کریمینل لہ کا اصول ہے کہ جو اف آئی آر کے بعد تفتیش شروع ہوتی ہے پہلے نہیں ہوتی اور اف آئی آر کا جو میں نے پہلے لیکٹر ریکارڈ کیا تھا پہلے اف آئی آر پہ جو ایک لیکٹر ہے میرا اس میں یہ میں نے پریسیڈنٹ بھی بتائی ہوئی ہے کہ اف آئی آر کے اندراج کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لا کو قانون کو حرکت میں لائے جائے یعنی جی پرپس آف ایف آئی آر تو پوٹ دی لا انٹو موشن تو یہ تھے مراج کا لیکچر اور یہ تھے جناب نقائص جو عمران حان صاحب کے ہونے والے حملہ کے مقدمہ میں جو نقائص ہیں تو مجھے اس میں انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا تو اس میں حکام بالا کو بھی اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بھی ذرا ہوش کے ناہوں لینے ہوں گے اور بڑے اہم وہ قلعہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہیں بڑے لائق استاد لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں جبکہ کوئی بھی کام جو ہے وہ سیدھے طریقے سے صحیح طریقے سے قانونی طور پر نہیں کیا جا رہا تو میری یہ گزارش ہوگی کہ قانونی طور پر اس کو کریں اور میرا کام جو ہے کیونکہ میں ایک قانون کا طالب علم ہوں اور قانون کے طالب علم ہونے کے ناتے سے میں یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ اس میں نقائص کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے تھا اور ہو کیا گیا ہے اس کے علاوہ تو میں اس میں کوئی اور مہرانہ رائے جو ہے وہ نہیں دے سکتا آپ لوگوں کی ذہمتوں کو تمام کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ